بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے مرتب چلا ہے انعامی جلسہ تھا وہ انعامی جلسہ ہوا ہے پچھے امتحان میں ماشاءاللہ اچھا احام دی دیئے ہیں اور اعلیٰ نمبر پر بھی آئے ہیں اور سوال جواب بھی ہوا بات چیت بھی ہوئی ماشاءاللہ اسات ازا نے اچھی بہنت بھی کی ہے اور ماباپ بھی جو ہے ماشاءاللہ کھوپ انتوجہ دے رہے ہیں میں نے سب سے گزارش کی ہے کہ آئندہ چل گا اور بھی زیادہ محنت کریں اور زیادہ توجہ دیں تاکہ بچوں کے اندر دین باقی رہے ہم بچوں کو پیدا جو کریے ہیں ان کی دینداری پر فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے سرکار دول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ بولنا شروع کریں اللہ اللہ سکھاؤ سات سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو دس سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مار کر پڑھاؤ اس لئے پوری توجہ کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا تو مکاتب کو عام کرو اور مکتب گھروں میں بلا کے پڑھانے بجائے گھر سے مکتب کو لے کر آو پڑھاؤ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا برحال نوجوانوں کو چاہیے کہ تعلیم بالی غان کے نام سے باقیدہ وہ شعبہ بھی چل رہا ہے اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فوراں دین سیکھنا شروع کریں دینوں میں چھت گیا تھا ان کو دینی ماہو نہیں ملا ان کے ماں باپ نے فکر نہیں کیے جس کی وجہ سے وہاں جائے گیا حرکت میں ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی اولاد کو حلال غزہ کھلانے کی فکر کریں حلال غزہ کھائیں گے بچے بگڑیں گے نہیں اور حرام غزہ کھائیں گے بچے صدریں گے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نور اللہ حریمی امام و خطیب مسجد عمار ٹرنی روڈ بنگلور آج ہماری اس مسجد میں مدرسے کے طلبہ اور طالبات کا سالانہ جلسہ مناقض ہوا جس میں حضرت مولانا معلم الحجاج محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہ مہتمیم دار علم شاہ ولی اللہ بنگلور تشریف لائے تھے اور بچوں کے علمی پروگرام ہوئے بعد نماز مغرب یہ جلسہ مناقض ہوا جس میں مدرسے کے طلبہ اور طالبات علمی پروگرام پیش کیے تھے سوال جواب کے شکل میں اور تقاریر کے شکل میں الحمدللہ بہت کارامت رہا بچے بہت اچھے انداز میں اپنے پروگرام پیش کیے قصیر تعداد میں مسلیان کرام اور عمائدین شہر اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور طلبہ بھی بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیے اور آنے والے عمائدین اور مسلیان کرام بچوں کے پروگرام سے بہت خوش ہوئے الحمدللہ ہماری یہ مسجد انیس سو نووت پر چار جولئے ایک تاریخ بروز پیر اس مسجد کی افتتاہ ہوئی تھی امیر شریعت اول حضرت مولانا ابو سعود علیہ الرحمہ نوبراللہ مرقدہو اور امیر شریعت دوبم حضرت مولانا مفتی اشرف علیہ صاحب باقی بھی قتل صلی اللہ علیہ وآزیز ان دونوں اللہ والوں کے تشریف آوری ہوئی انہیں اللہ والوں کے دعاوں سے مسجد کی افتتاہ ہوئی اور آج تقریباً انتیسوں سالانہ جلسہ مناقض ہوا تقریباً انتیس سال کا عرصہ گزرا ہے ہماری اس مسجد میں تقریباً ہزاروں طلبہ طالبات مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اثر تا مغرب اور مغرب تا عشاء چھوٹے بچوں کے لئے تعلیمی نظم ہیں اور نوجوانوں کے لئے فجر کے بعد متصل فوراً ان کے لئے بھی قرآن حدیث کی تعلیم مسجد میں دی جاتی ہے الحمدلہ لیکن ایک بندے نے اپنے طرف سے قرآن بھی تحفہ میں دیئے اور ایک آلاللہ کے بندے تھے جو بچوں کے لئے اور بیگ قرآن رکھنے کے لئے بیگ اپنی طرف سے لا کر انعام میں دیئے اور اول دوم اور سوم میں آنے والے طلبہ کے لئے کتابیں تخصیم کی گئیں اور تسبیحات اور ڈیجیٹل کے وہ بھی بچوں میں الحمدلہ تخصیم کی گئیں اس کے بعد شیرینی تخصیم کے ساتھ مدرس جلسے کا اختتام ہوا بس میں ممنون اور مشکور ہوں میڈیا والوں کا بھی وہ وقتن فوقتن آ کر اس طرح دینی ماحول جہاں کہیں دیکھتے ہیں دینی پروگرام جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر قربانی دیکھ کر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور فوراً اس دینی پروگرام کو نشر کرتے ہیں میں ان میڈیا والوں کا بھی ممنون اور مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو بھی قبول فرمائے واخدام الحمدللہ رب العالمین